جی جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ جہانیاں کے نواہی گاؤں تریپنٹ اینار میں یہاں پہ موجود ہیں ہم آج ازادی کے نام ایک شام جناب محترم محمد لطیف خان خرطک ایڈوکیٹ سابق صدر بار اسوسییشن جہانیاں انہوں نے یہاں دوستوں کو اکٹھا کیا اور ایک شام کا احتمام کیا بہت سے لوگ یہاں آئے ازادی کے حوالے سے گفتگو ہوئی بہت اچھا لگا نوجوان نسل کیلئے ایسے پروگرام جو ہیں وہ ہونے چاہیے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد ان سے تماز کروں گا کہ آج کی جو تقریب ہوئی ہے آزادی کے حوالے سے اس کے بارے میں ناظرین کو تھوڑا سا بریف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے آپ کی وجہ سے یہ اتنی رونک ہوئی یہ تقریب جو تھی وہ یوم آزادی کے حوالے سے تھی اور اس کے مہمان خصوصی تھے جناب ہمائیو خان صاحب تھے جو کہ امیدوار ہیں پی پی دو سو نو سے وہ ہمارے مہمان خصوصی تھے چودہ اگرس تونیس سو سنتالیس کو پاکستان مرض وجود میں آیا آزادی کے بعد اب جتنا سخت مرلا پاکستان پر ہے تو اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ ہمیں چودہ اگرس منانے چاہیے کیونکہ آزادی بڑی مشکل سے ملتی ہے اور اس کا پتہ ان لوگوں کو ہے جو کسی کے محکوم ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص ہم پر رحمت کی ہے اور ہم کو ستائیس رمضان مبارک میں یہ خوبصورت پاکستان دیا ہے اس میں ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں زبردست موسم موجود ہیں پہاڑ ہیں دریاں ہیں میدان ہیں محنت کش لوگ ہیں اور بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں لیکن ہم پاکستان نے جو ترقی کرنی تھی وہ ترقی نہیں کر سکے اس لئے ہم یہ چودہ گست منانے کا یہ سسلہ شروع کیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مایوس ہیں تو ہم نے اس کو مایوسی سے نکالنا ہے الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور جو آئین پاکستان پر ہمارے حکمران ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں اس پر عمل کرے آئین پر عمل کرے عوام کو اپنا جمہوری حق دے اور عوام کو اپنا چوائز کرنے دے اور اس طرح مولز کیے یہ صحیح قدموں پر چلے گا میں آخر میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ کے وجہ سے اتنی رونک ہوئی ہے شکریہ جی جی آپ نے محمد رطیب خان کا ایڈوکیٹ ان کی باتیں سنی یقیناً مشکل حالات عظیم قوموں پر ہی آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ان مشکلات پر قابو پا لیں گے ظاہر شاہ ففٹی سکس نیوز جہانیہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو مجھے اس بات کے بڑی خوشی ہے کہ چینل ففٹی سکس کا جو آنرز ہے وہ ایک ٹیچر ہیں اور اس کے جو ڈریکٹر ہیں اور اس کے جو انکر پرسن ہیں عزیز سلطان صاحب وہ بھی ایک پرائیوٹ سکول کے آنر ہیں الحمدللہ شکر الحمدللہ میں خود بھی ہر وقت سکول میں ایز ایڈمن کام کرتا ہوں تو آج کا پروگرام جشن آزادی کے مناسبت سے ہے تو ایسے قسم کے مناسبت جو سیلیبریشنز ہیں تقریبات کی یہ ہونی چاہیے یہ اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ نیکس جنریشن کو یہ معلوم ہو کہ ہم نے آزادی کی کتنی قیمت ادا کی ہے اگر یہ پروگرام نہ ہوتے رہیں تو یہ جو ہماری اصلاف کی قربانیاں ہیں یہ ہم بھول جائیں گے تو اس کے لیے میں ایڈوکیٹ لطیف خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں مدعو کیا میں اس چینل کے آنر جناب ساجد خٹک جناب زی سلطان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لے آئے اور اس پروگرام کی کوریج کی تو ایندہ بھی امید ہے کہ یہ ایسے پارٹسپیشن ایسے پروگرام میں کرتے رہیں گے کوریج کرتے رہیں گے تو اس مناسبت سے انشاءاللہ ہم اپنے سکول میں بھی کل بڑا بگ پروگرام کر رہے ہیں جس میں بقیدہ ہم سالگیرہ کی طرح ایک سلیبریشن کریں گے ایک تقریب بنائیں گے تو بڑی بڑے شکریہ سر سلطان صاحب اور ساجد خڑک صاحب پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے پاکستان زندہ بار پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان زندہ بار ہم لوگ پاکستان کو آگے سے آگے لے کے جائیں گے پاکستان زندہ بار مٹی کے تاویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے میرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ رکھا دل کے ساتھ لگا کے نام سے پہلے پاک لگا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مسکورہ پاکستان پاکستان مسکورہ گوز ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب بھی کیجئے گا جو جو نئے وہ سبکرائب کریں گے